بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہم شرع جامع بحث التوابع شروع کر رہے ہیں آج توابع سے متعلق پہلا سبق ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنے دربال میں قبول فرمائیں اور اللہ رب العزت ہمیں علم کی حقیقی روشنی عطا فرمائیں عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور پھر عبارت کا ترجمہ اور اس سے متعلق باتیں انشاءاللہ سبق کی دوران ہوگی تو عبارت پر آپ ازرات توجہ فرمائیں التوابع هو جمع تابع منقول عن البرصفیتی الی الاسمیتی والفاعل الاسمی یجمع ولا فواعلك الكاهلی علی الكواهلی والمراد بها توابع المرفوعات والمنسوبات والمجرورات التي هي اقسام الاسم فلا ينتقض حدها بخروج نحو ان ان وزرب زربا تعد بکونهما من افراد المحدود کل لسان اے کل متأخر متالوح ذمع سابقه کان فی الردبت الثانیت منه فدخل فیه تابع الثانی والسالس فصاعدا عزیز طلبہ آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مسنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے تابع کی تعریف ذکر کریں گے فرماتے ہیں کہ تابع کل لسان بے اعراب سابقه من جہت واحدت شخصیت یہ مسنف علیہ الرحمہ نے تابع کی تعریف کی ہے یعنی کل لسان بے اعراب سابقه من جہت واحدت شخصیت اب مسنف علیہ الرحمہ اس تعریف کے ہر ہر جز پر بحث فرمائیں گے تو سب سے پہلی بحث مسنف علیہ الرحمہ نے تابع سے متعلق کی ہے کہ تابع یہ تابع کی جمع ہیں اب اعتراض ہوگا کہ تابع کی جمع تابع کیسے واقع ہوئی اس وجہ سے کہ تابع یہ تو فائل ان کی وزن پر ہے اور فائل ان کا وزن یہ صفتی معنی کو بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور تابع بھی صفتی ہی معلوم ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ تابع ہونا تو ایک صفت ہے اور یہ ذابطہ ہے کہ ہر وہ فائل کا وزن جو صفتی ہو جس میں وصفیت کا معنی ہو اس کی جمع تابعات آتی ہے توابع نہیں آتی جیسے کہ صافن ان کی جمع صافنات آئی ہے صوافن نہیں تو مصنف علیہ الرحمہ اس اعتراض کا جواب منقول عن الوصفیت الاسمیت سے دیں گے فرماتے ہیں کہ یہ تابع جیسے آپ نے کہا کہ یہ فائل کے وزن پر ہے اور فائل کا وزن صفت بیان کرنے کے لئے آتا ہے تو ہمیں یہ بات تسلیم ہے لیکن یہاں پر تابع اور فائل کا یہ جو وزن ہے یہ وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کیا گیا ہے اب اس میں وصفیت باقی نہیں رہی بلکہ یہ اسمیت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور مراد تابع سے مخصوص چیزیں ہیں یعنی امور خمسہ کے لئے یہ بطور نام کے استعمال ہوتا ہے بطور اسم کے استعمال ہوتا ہے امور خمسہ سے مراد نات ہے حطف بیان عطب الحرف ہے اور تاقید ہے اور بدل ہے ان پانچ چیزوں کیلئے بطور علم کے بطور اسم کے یہ تابع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جب تابع بروزن فائل اسمی ہوں وصفیت کا لحاظ اس میں نہ ہوں تو پھر اس کی جمع فوائل کی وزن پر آتی ہے جیسے کاہل کی جمع قواہل ہے خالب کی جمع قوالب ہے کاہل کی جمع قواہل ہے وغیرہ ذالک تو یہ فوائل کی وزن پر تابع کی جمع لانا یعنی تابع کی جمع توابع کی وزن پر لانا یہ بالکل درست ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں وصفیت نہیں بلکہ اسمیت کا لحاظ رکھا گیا ہے مسنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہوا جمع تابع توابع یہ تابع کی جمع ہے منقول عن الوصفیت الى الاسمیت اس کو نقل کیا گیا ہے منقول یہ تابع کیلئے صفت ہے ایسا تابع ہے منقول جس کو نقل کیا گیا ہے عن الوصفیت الى الاسمیت وصفیت سے اسمیت کی طرف اور فائل اسمی کی جمع لائی جاتی ہے فوائل کے وزن پر جسے کاہل کی جمع کوائل کے وزن پر آتی ہے اس عبارت سے مسنف علیہ الرحمہ ایک دوسرے شبے کا ازالہ فرما رہے ہیں وہ شبہ یا اعتراض یہ وارد ہوتا ہے آپ نے تابع کی تعریف فرمائی ہے کہ تابعن کل ثانن بے اعراب سابقی کل ثانن بے اعراب سابقی آپ نے تابع کی تعریف میں ذکر فرمایا ہے تو کل ثانن بے اعراب سابقی بے اعراب سابقی سے اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ثانی ہوگا یہ مورب ہوگا بے اعراب سابقی سے اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ثانی ہوگا یعنی تابع جو ہوگا یہ مورب ہوگا اور اس پر اعراب جاری ہوگا اور مورب ہونے کیلئے اعراب کی اجراح کیلئے اسم ہونا ضروری ہے تو مطلب یہ ہوا کہ تابع کیلئے اسم ہونا ضروری ہے جبکہ ہم آپ کو ایسا تابع بھی بتا سکتے ہیں کہ جو اسم نہیں ہوگا بلکہ وہ حرف ہوگا یا فیل ہوگا جیسے انہ انہ زیدن قائمون یا زربا زربا زیدن تو اب یہاں پر دیکھے انہ انہ زیدن قائمون یا زربا زربا زیدن تو اب یہاں پر انہ انہ تاقید ہیں تابع ہیں زربا زربا یہ بھی تابع ہیں تاقید ہیں اور ان دونوں میں سے ایک کا تعلق حرف سے ہے اور دوسرے کا تعلق فیض سے ہے تو اب کل سانن بے اعرابی سابقی ہی سے جو اس کے مورب ہونے کا پتہ چلتا ہے تو اس کی تعریف میں تو پھر اس قسم کے توابے داخل نہیں ہو سکتے یعنی آپ کی تعریف گویا پھر جامع نہیں رہی یعنی اپنے تمام محدودات کو شامل نہیں رہی تو مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر ہم جو تعریف کر رہے ہیں تابع کی تو یہاں تابع سے مراد مرفعات منصوبات اور مجرورات کے توابے ہیں عام تابع مراد نہیں ہے مرفعات منصوبات مجرورات یہ اسم کے اقسام میں سے ہیں تو اس لئے کل سانن بے اعرابی سابقی ہی سے تعریف کرنا مصنف علیہ الرحمہ کے لئے ٹھیک ہوگا کیونکہ جس چیز کی یہ تعریف کر رہے ہیں وہ مرفعات منصوبات مجرورات اسم کے قبیل سے ہیں اور اسم مورب واقع ہوتا ہے اس پر اعراب جاری ہوتا ہے تو آپ نے جن چیزوں کو لے کر اعتراض کیا ہے وہ محدود میں داخل ہی نہیں جب محدود کے افراد میں داخل نہیں تو آپ کا اس کو محدود کے افراد سے نکالنا یہ باہید ازاقل ہے لہذا اس کو آپ محدود کے افراد میں داخل ہی نہ کریں یہ محدود کے افراد میں داخل ہی نہیں ہے جب محدود کے افراد میں داخل نہیں تو لہذا آپ کسی قسم کا اعتراض واقع نہیں ہوگا اور مصنف علیہ الرحمہ کی کی ہوئی تعریف کہ تابعین کل لسانن بے اعرابی سابقی ہی یہ تعریف بالکل درست ہوگی تو فرماتی والمراد بہا توابع المرفواتی مراد تابع سے مرفوات کے توابع ہے منصوبات کے توابع ہے مجرورات کے توابع ہے اللہ تیہی اقسام الاسمی وہ جو کہ اسم کے اقسام میں شمار ہوتے ہیں فَلَا يَنْتَقِزُ حَدْدُهَا لہذا مصنف علیہ الرحمہ کی کی ہوئی تعریف ٹوٹے گی نہیں اس پر نقض وارد نہ ہوگا بِخُرُوجِنْ نَحْوِ اِنَّا اِنَّا وَزَرَبَ زَرَبَ جیسے مثالوں کے نکننے کی صورت میں لہذا میں کون ہیما من افراد المحدودی کیونکہ یہ دونوں مثالیں محدود کے افراد میں داخل ہی نہیں جب داخل ہی نہیں تو ان کے نکننے کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ کی تعریف پر اعتراض وارد نہیں ہوگا کل لسانن اب یہ گویا کہ تابع کی تعریف کی ابتدا ہو رہی ہے کل لسانن جمع تابعین کل لسانن توابع یہ تابع کی جمع ہے ایسے تابع کل لسانن یعنی ہر دوسرا پھر مصنف علیہ الرحمہ نے کل لسانن کی تفسیر کی ہے اے کل متأخرین یعنی ہر متأخر ہر متأخر بعد میں آنے والا سانن سے مراد متأخر ہے اعتراض ہوگا کہ آپ نے تابع کی تعریف کی کل لسانن ہر دوسرا تو ہم آپ کو ایسا تابع بھی بتا سکتے ہیں کہ جو تیسرا ہو یا چوتا ہو تو تیسرا اور چوتا تابع پھر تو اس تعریف سے نکل جاتے ہیں مثلاً اب یہاں پر عالم فاضل قاہل سارے تابع ہیں جبکہ عالم تو دوسرا ہے سانن ہے لیکن فاضل اور قاہل تو یہ سالس اور رابع ہیں پھر تو یہ نکل جائیں گے مصنف علیہ الرحمہ اس شبے کا ازالہ فرما رہے ہیں کہ کل لسانن سے مراد کل متأخرین ہیں یعنی ہر بعد میں آنے والا مدبو سے بعد میں آنے والا متأخر اور مدبو کا بعد والا جو تابع ہوگا اسم ہوگا وہ مراد ہے متأخر ان کا مطلب کیا کہ مطالوح زمان سابقی جب اس کا لحاظ رکھا گیا ماں سابقی اپنے پہلے والے کے ساتھ کہانا فر غدبت ثانیت منہ تو اپنے پہلے والے کے مقابلے میں یہ دوسرے مرتبے میں آئے فدخل فیہ تابع تو لہذا جب یہ متأخر مراد ہے بعد والا مراد ہے تو اس تعریف میں کل لسانن میں تابع ثانی بھی داخل ہو جائے گا سالس بھی داخل ہو جائے گا فسائد ان اگر اس سے بزاد توابع ہوں وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے تو کل متأخر ان مطلقا مراد ہے کل لسانن سے یعنی ہر بعد میں آنے والا تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے توابع کی بہت شروع کی سب سے پہلی بات ہم نے یہ پڑی کہ توابع یہ تابع کی جمع ہیں پھر اعتراض وارد ہوا کہ تابع تو صفتی ہے اور اس کی جمع توابع نہیں آتی بلکہ تابع آتن آنا چاہیے اس کا جواب ہم نے پڑا دوسری بات پھر ہم نے یہ پڑی کہ والمراد بہت توابع المرفعات کتابع سے مراد مرفعات منصوبات اور مجرورات کے توابع ہیں لہذا انہ انہ وزرہ 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 ایسے مثالیں جو ہے یہ محدود کے افراد میں داخل نہیں کسی بات ہم نے تابع کی تعریف کے پہلے حصہ کل سانن سے متعلق پڑی کہ کل سانن کا مطلب ہے کل متاخرین یعنی ہر باد والا تابع باد والا اسم عزیز طلبہ اس سبق کو خوبغو سے سنیں سمجھیں اللہ حب کا حامی و ناصر ہوں آپ ازرہ سے اس سبق کے آخر میں یہ ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ مرفعات منصوبات اور مجرورات کا ذکر ہوا آپ ازرہ کل کے سبق میں تیاری کر کے آئے کہ مرفعات کل کتنے ہیں اور کون کن سے ہیں منصوبات کل کتنے ہیں اور کون کن سے ہیں مجرورات کل کتنے ہیں اور کون کن سے ہیں یہ آپ ازرہ تیار کر کے اگلے سبق میں حاضر ہوں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین